پانچویں چیز اگر دیکھو ہمارے اندر اگر پائی جاتی ہے سمجھ لو میرا دل پتھر ہو چکا ہے سخت ہو چکا ہے عدم التأثر قرآن پڑھا جاتا ہے اور موائس بیانات دیے جاتے ہیں نہ قرآن میں اثر ہے نہ بیانات میں اثر ہے سبحان اللہ کیا جی پانچویں چیز کیا ہے قرآن سن کر بھی آدمی سوتا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جی ہاں بیٹھیں تو نیند آ جاتی ہے میں ان کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی بیماری دور فرمائے اور وہ معذور بھی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو کبھی اللہ کیلئے جمعہ میں مز سو سمجھ لو دل پتھر ہو گیا ہے دل پتھر ہو گیا نہیں سونا ہے موائس میں نہیں سونا بیانات میں نہیں سونا آیات قرآن جب پڑھی جاتی ہے کبھی نہیں سونا میرے بھائی کبھی نہیں سونا گور سے سننا اسے اسے گور سے سننا اگر قرآن پڑھتے ہوئے یہاں دکھو اہل علم کا میں جملہ پڑھ دیتا ہوں فَهُوَ يَسْمَعُ آيَاتِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فَلَا يَتَأَثَّرُ وَلَا يَخْشَى قَلْبُهُ بَلْ يَجِدُهُ سِقْلَ یہ علماء کا جملہ ہے اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وعد ہے وعید ہے کیسی آیتیں؟ آیتیں کیسی ہوتی ہیں؟ آیت الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ کچھ آیتوں میں اللہ کے وعدے ہیں کچھ آیتوں میں اللہ کی وعد ہے جنت کا وعدہ ہے جہنم کی وعد ہے عذابات ہیں آپ اس سے گزر رہے ہیں اور آپ پر اثر نہیں ہو رہا ہے اللہ اکبر ایک جملہ بولا جاتا ہے شیخ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا اگر ترجمہ سمجھ میں آتا تو ہم بھی روتے ہیں اگر ترجمہ سمجھ میں آتا تو ہم بھی روتے ہیں سبحان اللہ میں آپ کا یہ شکوہ دور کیے دیتا ہوں بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھے نا جی ہاں ان کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ حبشا کی زبان بولتے تھے وہ ان کے دربار میں جب قرآن میرے اور آپ کے ہیرو میرے اور آپ کے قدوہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر نے جب پڑھا رضی اللہ عنہما قرآن پڑھا قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَأَعْيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمَعِ یہ پارہ نمبر سات کی پہلی آیت ہے جب وہ سنتے ہیں اس کو جو رسول پر اتارا گیا ہے آپ دیکھو کہ اے اللہ کے نبی ان کی آنکھیں آنسو بھا رہی ہیں اللہ اکبر تَفِيزُ مِن الدَّمَعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ اس حق کی وجہ سے جو انہوں نے پہچانا آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی اسے عربی نہیں آتی تھی اسے عربی نہیں آتی تھی بادشاہ کو عربی نہیں آتی ایک ٹرانسلیٹر کو بلایا گیا ایک مترجم کو بلایا گیا اس نے دربار میں ان آیتوں کا ترجمہ کیا سور مریم کی آیتوں کا جیسے جیسے ترجمہ سنتا جا رہا تھا اس کی داڑی بھی بڑی لمبی تھی کہتے ہیں اتنا رویا تھا بادشاہ وہ داڑی سے خطرے ڈپکنے لگیا اللہ اکبر ابو بکر صدیق کے بارے میں سبحان اللہ حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لئے کہا بیمار ہو گئے تھے میں نے اسے نوٹ کیا ابو خاری کا جملہ ہے ابو بکر صدیق کہنا ابو بکر لا یملک دمعتن حین یقرأ القرآن یہ جملہ حدیث کا ہے اس لئے میں پڑھ رہا ہوں کہنا ابو بکر ابو بکر لا یملک دمعتن ان کو آنسووں پہ کنٹرول نہیں رہتا دماغ بولتے ہیں آنسو کو آنسو پہ کنٹرول نہیں رہتا حین یقرأ القرآن جب قرآن پڑھتے تو آنسو بے تحاشہ نکل جاتے کبھی کبھی اتنا رو لیتے بازو کی جو گھر کی عورتیں ہیں وہ جھانکے دیکھتی کہ مسئلہ کیا ہے گھر میں ہماری حالت ہے اسی ہم تو کبھی کبھی بوجھ سمجھتے ہیں میرے بھائی بوجھ ہے ہمارے لئے قرآن فجر کی نماز ذرا لمبی ہو جائے فجر کی نماز ذرا لمبی ہو جائے ہم دوسرے دن دھونتے ہیں کہ دوسری جگہ جائیں گے جہاں نماز ذرا چھوٹی ہو رہی ہو اور یہ بھی میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں جمعہ کا ذہن میں رکھو سب سے افضل خیرت سب سے افضل خیرت جو ہم سنتے ہیں نا سب سے افضل وہ ہے جو فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں ابھی جو انشاءاللہ مدینہ کے جو بڑے مدرس ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ وہ ان کا جملہ ہے یہ ان کا جملہ ہے سب سے افضل خران جو آپ سنتے ہیں نا نماز فرض میں جو پڑھائی جاتی ہے اس لئے اللہ سے دعا یہ کرو ذرا لمبی ہو تاکہ یہ سب سے افضل ہے سبحاناللہ جی ہاں یہ پانچویں چیز ہے خران سے اثر بہت ساری باتیں ہیں وقت تیزی سے گزر گیا ہے اس لئے پانچویں چیز اللہ سے میں دعا کرتا ہوں خران کی ایک آیت پڑھ کے صرف ترجمہ کروں گا انشاءاللہ زیادہ نہیں آگے بڑھ جاؤں گا اللہ نزل احسن الحدیث خالی ترجمہ اس کا ہو سکے تو گھر جا کے آیت نمبر بس پر تین سورہ سورة الزمر آیت نمبر ٹونٹی تری سورہ سورة الزمر ایک بار اس کا ترجمہ آپ بھی پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتا رہا ہے ترجمہ سنو کیسا ہے کتاب متشابیہ کیسا کلام ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ملتی جھلتی ہیں جس کی آیتیں ملتی جھلتی ہیں آپ پڑھیں گے ادھر بھی ملے گی آیتوں آیت آپ کو ادھر بھی ملے گی خران کہتا ہے کتاب متشابیہ ایسا کلام ہے اس کی آیتیں ملتی جھلتی ہیں مسانیہ اور کچھ آیتیں بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں سور رحمان میں کتنی بار دہرائی بھی جاتی ہیں ریپیٹ کی جاتی ہیں اللہ کیلئے سنو یہ قرآن سنتے وقت وہ آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا بولتے آپ انگریزی زبان میں رونٹوں کو بام کیا بولتے ہیں گوز بام میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے یہ قرآن میں یہ جملہ ہے یہ جو گوز بام ہے نا یہ جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کا چمڑا اور ان کا دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں میں نے صرف ترجمہ کیا ہے صرف ترجمہ قرآن سے اثر لینا اگر نہیں مل رہا ہے اثر اگر کوئی یہ شخص یہ بولتا ہے پھر قرآن بند کرو ایسا بھی لوگ بولتے ہیں قرآن بند کرو اثر نہیں لیتے ہیں سمجھ لو دل پتھر ہو گئے پانچویں چیز ہے قرآن بدا موسیقی